السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب ہم کسی مسلمان کی قبر پر جا کر سلام کرتے ہیں وہاں کوئی کلام کرتے ہیں تو وہ کس طرح سنتا ہے اور جواب دیتا ہے کیا اس کی روح سنتی ہے اور جواب دیتی ہے یا اس کا جسم سنتا ہے جواب دیتا ہے یا دونوں دیکھیں زندگی کے حالت میں جب آپ کی ظاہری زندگی اس دنیا میں چل رہی ہے تو روح کا کام بدن کے موافق یہ ہوتا ہے کہ بدن جو ہے وہ ایک آلے کا کام کرتا ہے اور اس آلے کے ذریعے ساری باتیں روح تک پہنچتی ہیں جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو روح کی بدن پر ڈیپینڈنسی ختم ہو جاتی ہے روح اور جسم کا تعلق تو رہتا ہے پر روح اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ اپنی فل کپیسٹی کے ساتھ ہوتی ہے اور روح کے متعلق میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مومن کی جو روح ہے اس کے لیے یہ دنیا کے زندگی قائد خانہ ہے اس لیے یہاں سے نکلنے کے بعد وہ آزادی محسوس کرتی اس کی طاقتیں بہت بڑھ جاتی ہیں چاہے قوت سما ہو سننے کی طاقت ہو دیکھنے کی طاقت ہو یا دوسرے معاملات اچھا اس پر میں آپ کے ساتھ سب سے پہلے علامہ ابن قیم سے سٹارٹ کرتا ہوں کیونکہ ذرا تل دراصل زیادہ تر جو مردہ کا سما ہے اس سے اس پہ سب سے زیادہ اتراز کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ابن قیم کو بہت مانتے ہیں تو آپ سمجھ گیا ہوں گے میں کن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں تو ابن قیم کی کتاب ہے کتاب الروح پیچ 338 وہ لکھتے ہیں کہ روحی احساس و ادراک کرنے والی ہے اگرچہ خود محسوس نہیں ہوتی آپ کو نہیں پتا چلتا روح کے بارے میں زیادہ کچھ پر اصل میں جو احساس ہے اور ادراک ہے وہ روح سے ہی جڑا ہوا ہے لیکن یہ جو جسم ہے یہ چیزوں کو محسوس کرتے ہیں اور روح ان کو احساس کرنے والی ہے اور اس کے بعد جسم پر بعض چیزیں آتی ہیں جس کو جسم محسوس کرتا ہے تو روح پر بھی بعض چیزیں آتی ہیں جن کو روح محسوس کرتا ہے اور بدن جس چیز سے متاثر ہوتا ہے چاہے وہ خوشی ہو کے غمی ہو آپ کسی پر خوش ہو کے ناراض ہو راحت ہو رنج ہو وہ سارا کچھ پسند نا پسند وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جسم سے روح تک بھی اس کا اثر آتا ہے تو بڑی تفصیل سے آپ نے اس پر بات کیے اچھا اب آپ کے اس تفصیلی بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ روح کو جس قدر تجرد ہوگا انڈیپینڈنسی ہوگی اتنے اس میں قوا جو ہیں جو طاقتیں ہوں گی وہ ترقی کریں گی اسی واسطے جب موت سے روح کو کمال تجرد حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے قوی میں اس کے قوی ہونے میں کوئی اس میں مونی رہتا شبا اور اس کی جو پاورز ہوتی ہیں وہ حیرت انگیز طور پر ترقی کر جاتی ہیں کیوں؟ کیونکہ اب وہ جسم پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو ابن قیم کی جو رائے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ کے اس کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا اچھا اب آجائیں ایک اور ابن حزم ظاہری کی طرف وہ لکھتے ہیں کہ موت کے بعد روح کا ادراک پہلے سے زیادہ صحیح اور اس کا علم پہلے سے زیادہ کامل ہو جاتا ہے اور اس کی حیات جو حص و حرکت سے متعلق ہوتی ہے وہ بدستور پہلے سے زیادہ اچھی حالت پر ہو جاتی ہے بدن سے اس کا تعلق برقرار رہتا ہے اور بدن پر جو گزرتا ہے وہ روح محسوس کرتی ہے چاہے وہ اچھائی ہو چاہے وہ عذاب ہو اچھا جب کوئی شخص کسی کی قبر پر جا کر سلام و کلام عرض کرتا ہے تو اس کی روح آلائلیین میں ہو اس تعلق اور اتصال کی وجہ سے جو روح کا جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کلام کو سن لیتی ہے اور جواب بھی دیتی ہے اور سماع موتہ سے یہی مراد ہے کہ وہ سنتے ہیں جواب بھی دیتے ہیں پر ہم ان کا جواب سننے سے قاسر ہیں ابن حضم ظاہری مزید برا یہ بھی لکھتے ہیں کہ انبیاء کرام اور شہداء چونکہ زندہ بحیات جسمانی ہیں کہ اللہ نے ان کی حیات کے بارے میں قلعان اور حدیث دونوں میں کسرت سے موجود ہے تو اس لیے ان کی روحیں بدن سے سنتی ہیں اور جواب دیتی ہیں اچھا اب آجائیں علامہ زرقانی کی طرف شرح مواہب اللہ دنیا اس کے جز سامن میں آٹھویں جز میں پیچ 308 پر آپ لکھتے ہیں کہ سلام کا جواب انبیاء کی طرف سے حقیقی ہے جو روح اور بدن کے ساتھ ہوتا ہے اور انبیاء اور شہداء کے سوا اور مومنوں کی طرف سے یہ بات عموماً ایسا نہیں ہے کیونکہ وہ حقیقی نہیں ہے بلکہ وہ تو جسم کے ساتھ روح کے اتصال کے باعث ہے یہاں ان کے ساتھ تو معاملہ ہی جدا ہے ان کے جسم انبیاء کے جسم کو تو زمین کے لیے کھانا حرام ہے اور وہ حضور نے فرمایا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اچھا بعض لوگ کہتے ہیں وہ جی برزخ کی بات ہے برزخ میں تو سب کی روحیں زندہ ہوتی ہیں تو انبیاء کے لیے خاص کرنے کی کیا وجہ ہوئی پھر انبیاء کے لیے خاص کرنے کی وجہ تو اسی صورت میں سمجھ میں آئے گی ان کے لیے کوئی خاص احتمام ہو ورنہ پھر یہ معاملہ سب کے لیے ہوگا تو اس لیے روح اور جسم کے درمیان جو ایک اتصال عام لوگوں کا ہوتا ہے کنیکشن ہوتا ہے اتصال سے مراد کنیکشن ہوتا ہے جس کی باعث مومنین سلام کا جواب دینے پر قادر ہوتے ہیں اگرچہ ان کی روحیں ان کے بدنوں میں نہیں ہوتی اور جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے وہ پھر کسی اور درس میں آپ سے ذکر کروں گا کہ جمعے کے دن یہ کنیکشن بہت سٹرونگ ہوتا ہے اور اس کے آگے کے ایک دن اور پیچھے کے ایک دن یعنی جمعہ جمعہ اور ہفتہ یہ تین دن جو ہے وہ روایات میں آپ کے ساتھ پھر کبھی انشاءاللہ شیئر کروں گا کیونکہ آج وہ ہمارا درس کا وہ پوائنٹ نہیں ہے تو اس دن کنیکشن بہت زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے بہت زیادہ قوی ہوتا ہے تو شرح زرقانی میں بھی یہ تفصیلاتی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تو یہاں اتنا اور کہہ دینا کافی ہے کہ قبر میں اعادہ روح کے وقت حرمیت کا سننا اور جواب دینا روح اور بدن دونوں کے ساتھ ہوتا ہے ساری بحث جو میں نے آپ سے کی ہے اس کے پیچھے مقصد یہ ہے اچھا اب اس کے اندر بعض لوگ کچھ اور چیزیں بھی لے کر آتے ہیں اس کا جواب پھر ہم آہستہ آہستہ جو سوالات ہوتے ہیں نا لوگوں کے اس کے مطابق دیں گے لیکن آج کا جو سوال کا جواب تھا وہ میں نے آپ کو اس سوال کے مطابق دیا جو سوال مشتقایا تھا اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مطالق ایک بات کی جاتی ہے سمع موتہ سے مطالق اس کا جواب پھر ہم انشاءاللہ تعالی پھر کسی اور درس میں دیں گے آج اسی کے جواب پر اختتام کرتے ہیں اور اگین عالم برزخ سریز میں بڑی تفصیل سے ہم نے بہت ساری چیزوں پر بات کیے بہت سارے دروس ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے عالم برزخ کی سریز کے اندر وہ دروس سنے بھی ہیں برزخ کی زندگی ہو گئی عالم برزخ ہو گیا مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ تین سریز ہیں پھر نابالخ بچوں کی ایک الگ سریز ہے کہ ان کے ساتھ برزخ میں کیا معاملات ہوتے ہیں پھر اسی طرح جو ہے جہنم پر پوری ایک سریز ہے جنت پر کئی سریز ہیں آپ لوگ جانتے ہیں تو ان تمام دروس کو آپ کے ساتھ مختلف پلیلسٹ میں شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کے لئے سننے میں آسانی ہو آپ چینل میں جو پلیلسٹ کا سیکشن ہے وہاں جائیں وہاں جا کر پلیلسٹ دیکھیں جو آپ کو جس سے متعلق دروس سننے ہے پھر اس پلیلسٹ میں آپ دروس سنیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کے علم میں اضافہ ہوگا کیونکہ تمام دروس جو ہیں وہ جب بھی میں نے آپ کو دیئے ہیں میں نے آپ کو ریفرنس کے ساتھ دیئے ہیں جیسا آج کی درس میں بھی میں نے آپ کو علماء کرام کے مختلف مقاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ان کے ہاں جو اس سوال سے متعلق ابحاث آئیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے کنسائسلی ویڈ ریفرنس رکھیں اللہ سبحانہ و تعالی آسانیہ کریں آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد اور یاد رکھیں علماء کرام اپنی طرف سے رائے نہیں پیش کرتے حدیث مبارکہ کے زخائر سے استمباد کرتے اس سے بینفٹ کرتے فائدہ اٹھاتے اور پھر ان چیزوں کو کنسائسلی جب وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں تو وہ پھر کنسائسلی لکھ کے ہمارے سامنے رکھتے تو وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے امید ہے امید ہے امید تھا امید ہے امید ہے اور امید ہے سیکر سیاسات قدری امید ہے